بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ جی رمضان جو ہے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ آپ سب کو رمضان المبارک جو ہے بہت بہت مبارک ہو تو الحمدللہ جی آج یہاں پہ مسجد میں سب ملکی افطاری کریں گے تو افطاری کی تیاری جو ہے وہ شروع کرتے ہیں برف جو ہے نرم ہو چکی ہے تو آپ کیوں کپڑوں سے باہر ہوئے ہیں بہت گرمی تھی وہ کوٹی پہنی ہوئی یہ سویٹر پہنی ہوئی تھی تو میں نے ساتھ ہوئی الحمدللہ جی واقعی میں آج جو دھوپ نکلی ہوئی ہے نا بڑی کمال کی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے اس دھوپ میں تو اس دھوپ میں یہاں پہ اب ککنگ شروع کریں گے تو سب سے پہلے سبزیاں جو ہے کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ جال چکی ہے اور دیکچہ چڑھا لیں گے چولے پہ اور دیکچہ میں ڈالیں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف کورما بنائیں گے اور جس طرح ہمارے ہاں شادیوں میں بنایا جاتا ہے نا سیم ویسے ہی بنائیں گے جس طرح زین بھائی کی شادی پہ بنایا تھا تو ابھی پانی کو گرم ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھونٹ ڈالیں گے دیکچہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے لہسن ڈالیں گے ٹماتر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچ ثابت گرم مسالہ نمک سرک مرچ حالدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھک دیں گے اور گوشت کو پکاتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت میں عبال آنا شروع ہو گیا ہے جی دیکھ جا ہاتھ سے نکل گیا ہوا تھا الحمدللہ بچے تو گئی یہاں پہ گوشت تیار ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم پکوڑوں کی تیاری کر لیتے ہیں الحمدللہ جی چھوٹی ٹیم آج نہیں آئی آج بڑی ٹیم آ چکی ہے الحمدللہ یہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہے تو ابھی یہاں پہ سبزیاں کٹ لیں گے آلو پالک پکوڑوں کے لیے اب تو سردی شروع ہو گئی اب تو کچھ پہن لیں بیمار ہو جائیں گے دو دو دونوں اس طرح سب بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں پالک میں جو اور جڑی بوٹیاں وہ نکال دیں گے اور پالک اور دھنیاں کو اچھی طرح دھولیں گے پالک دھنیاں ساگ کوئی بھی پتوں والی سبزی ہے اس کو کٹنے سے پہلے دھولینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن پانی کافی ہاتھ تک خوشک ہو گیا تو یہاں پہ اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن گوش میں چربی بھی تھی تو اس لیے کوکنگ آئل جو ہے صرف ایک لیٹر ہی ڈالیا بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن 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 الحمدللہ لہسن پیاز اچھی طرح گھل گیا ہے اور گریوی جو ہے بڑی زبرست بنی ہے اب صرف دس منٹ کے لیے سے پکائیں گے تو ہمارا بیف کورما جو ہے بالکل تیار ہو جائے گا بارش شروع ہو گئی ہے الحمدللہ یہاں پہ اپنا کورما جو ہے تیار ہو چکا ہے کمال ہو گیا بڑا زبردست بیف کورما تیار ہو گیا ہے آخر میں یہاں پہ حرادھانیاں ڈالیں گے بسم اللہ دیکھ چاچولے سے نیچے اتار لیا ہے اور تاہر بھائی گھروں میں ابھی ہو گیا سب کے دو گھر رہے گے ابھی دو مند دینا ہے دیں پھر ختم کریں یہ والا کام تاکہ افتاری سے پہلے گھروں میں گوشت جو ہے وہ پہنچ جائے اسلام علیکم کہاں رہ گئے تھے شزادو کتنی روٹی الحمدللہ آسر کی نماز بھی پڑھ لیا ہے اور ٹائم بلکل تھوڑا رہ گیا سورج پہنچ گیا گروب ہونے کے قریب اور یہاں پہ کڑا ہی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑا ہی میں ڈالیں گے ککنگ آئل ککنگ آئل کو گرم ہونے دیں گے اور یہ پکوڑا مسالہ ہے یہاں پہ پکوڑوں والا مسالہ مل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسالہ ڈالیں گے تھوڑا نمک ڈالیں گے بیسن ڈالیں گے بسم اللہ پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ٹائم پہ نکل جائیں گے پکوڑے تاہر بھائی گوشت ادھر پہنچائیں فروٹس ادھر پہنچائیں ہاں جی تو ہم پکوڑے لے کے آ جائیں گے پتیلا جو ہے وہ بھار گیا ہے پکوڑوں سے اور تھال جو ہے وہ دھولی ہے پکوڑے اس میں نکالیں گے ایسا ہی ہے بھائی سعید جو ہے انہوں نے ڈیوٹی سنبھالی ہے گوشت پہنچانے کی ماشاءاللہ اللہ انہیں جی جزائے خیار عطا فرمائے وہ اوپر سنو فال ہو رہی ہے کم مقدار بھارش جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے الحمدللہ جی فائنلی ہم نکلیں گے آگے چلیں آپ مجھے نہیں پتا نا کدھر کدھر پاؤں رکھنے رات کو یہاں سے میں گرا تھا اور وہاں وہاں گیا تھا ٹائم ابھی پندرہ منٹ ہیں الحمدللہ جی مسجد میں پہنچ گئے ہیں اور پورے ٹائم پہ السلام علیکم الحمدللہ جی جوانو نے پھل کٹ دی ہوئے ہیں اور یہاں پہ چائے بن رہی ہے یہ سارا لنگر کا سامان آپ سب نے بہت مدد کی اس کے لیے بہت شکریہ فروٹ کٹنے میں آمین 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 اللہ حمدنی اللہ کا سمت ہے ابھی کا منت ہے علیکہ توقع دو اللہ رزکی کا افتار دو بسم اللہ یہ ختم نہیں کرنے کیوں جی جی یہ ختم نہیں کرنے جی جی میں پریشان تھا کہ پکوڑوں میں نمک جو ہے وہ پورا ہو الحمدللہ حقیقت میں پوچھے نہ تو طاہر بھائی سے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی چیز کم نہ پڑ جائے نہ مجھے یہ پریشانی تھی چاہے آ چکی ہے جی ابھی کھانا جو ہے وہ باقی ہے پکوڑے ابھی ختم نہیں ہوئے اور پکوڑے آگئے ہیں الحمدللہ بہت برکت ہے جی فروٹ جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا کیونکہ سب لوگ جو ہیں فل ہو گئے ہیں الحمدللہ جی دسترخان کی صفائی جو ہے وہ ہو گئی ہے اور مجھے آگے قریب بٹھا دیا گیا ہے تاکہ مجھے ٹھانڈ نہ لگے الحمدللہ جی ساری ٹیم نماز کے بعد بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھ چاہے ادھر چڑھا دیا گیا چولے پہ گرم کرنے کے لیے باہر بارش جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے ابھی ہوگا جی لنگا شروع اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں ڈالی ہیں آپ سب کی محبتوں کا جناب بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور افات سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرستی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ الحمدللہ جی روٹی بھی ادھر بچ گئی ہے سالنہ دیکچے میں یہاں پہ بھی بچا ہوا ہے سالنہ اور دیکچے میں بچا ہوا ہے سب کچھ بچ گیا الحمدللہ اللہ نے اتنی برکتیں ڈالی ہیں الحمدللہ